بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ سات جون دوزاری کیس جماع ساتھ میں مضمون اردو مضمون جو ہے ڈا کا نوکہ ٹکٹ آج پھر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے بچوں ہم نے پڑھا تھا خاتھی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی پڑھے نہیں پڑھتا تھا سخہ نمبر 53 پی ہے تو اس سے آگے پیرا ہے آج ہم پھر یہاں سے شروع کریں گے ایک روز ایک صبح جب ڈاکٹر بروف گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو بچوں تو یہ خاتھی تھا ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی سنا کہ یہ ہر روز اپنے مالک کے ساتھ صبح آتا تھا اور شام کو پھر اپنے مالک کے ساتھ واپس جاتا تھا تو اس طرح ایک دن کیا ہوا جو یہ پروفیسر صاحب تھے یہ بیمار ہو گئے تو جیسے ہی یہ یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی کیا ہو گئی طبیعت خراب ہو گئی یعنی وہ بیمار ہو گئے اور ان نے اسپتال پنچا دیا اور وہاں سے کیا گیا یونیورسٹی سے اٹھا ہے اور کہاں پنچا دیا اسپتال میں یہاں ان کا انتقال ہو گیا اور جیسے ہی ان کو اسپتال میں پنچا ہے تو وہاں کیا ہو گئے وہ مار گئے ہاچی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا ہے اور جو ہاچی وہ پتہ تھا وہ کیا کرتا تھا جیسے وہ پہلے اپنے مالک کے انتظار کرتا تھا اسی طرح وہ انتظار کرتا رہا یعنی اسٹیشن پر بیٹھا رہا شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پرشان ہو گیا تو بچوں جب شام کی گاڑی آئے تو پروفیسر صاحب اس گاڑی میں نہیں آئے تو جو ہاچی تھا یعنی کتہ تھا وہ پرشان ہو گیا لیکن مایوس نہیں ہوا لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مایوس نہیں ہوا وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے یعنی بچوں وہ ہر دن یعنی ہر روز وہ صبح آتا اور شام تک وہ اسٹیشن پر بیٹھا رہتا اور شام کو وہ کیا کرتا تھا جب وہ گاڑی آتی تھی تو جب پروفیسر صاحب اس میں نہیں آتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا وہیں انتظار میں بیٹھا رہتا تھا اور پھر مولٹکائے واپس چلا جاتا ہے مولٹکائے ہونا یعنی مایوس ہونا نرگا ناراضگی یا شرمندگی سے موں جھکانا تو کیا ہوتا تھا وہ پرشان ہو کر مایوس ہو کر کیا کرتا تھا وہ چلا جاتا تھا اسی طرح ہاچی سات سال تک روزانہ بلا ناغہ اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا اسی طرح بچوں جو وہ ہاچی تھا یعنی جو کتہ تھا وہ کیا کرتا تھا سات سال تک اپنے مالک کا کیا کرتا رہا انتظار کرتا رہا اور اسی طرح وہ اسٹیشن پر صبح آتا اور شام کو جاتا دیرے دیرے ہاچی کی شورت بڑھتی گی تو اسی طرح کیا ہو گیا جو ہاچی تھا اس کی شورت بڑھتی گئی یعنی وہ کیا ہو گیا اس کی مطلب لوگ بھی اس کو دیکھتے تھے اور ہمیشہ وہ اس کی مطلب کیا ہوتا تھا شورت بڑھتی گئی لیکن مشہور ہوتا گیا ایک دن ایک اخبار کے نامیندے نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی جیسے ہی اس کی شورت ہو گئی لیکن جب وہ مشہور ہوتا گیا تو لیکن ایک اخبار کا نامیندہ مہندے نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی ایک اخباری نامیندہ تھا جس نے ہاچی کے بارے میں پوری کیا گی جنکاری حاصل کی اس نے اپنے اخبار میں ایک مفسر مضمون لکھا مضمون کی سرکھی تھی ساتھ سال تک مالک ہے انتظار تو جب وہ اخبار کا نمیندہ جو تھا اس نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی جب سب سے پہلے جو اخبار کی وہ سرکھی تھی یعنی اوپر تھیڈ لائن جو تھی اس میں لکھا تھا کہ سات سال تک مالک کا انتظار یعنی کتنے سال تک انتظار کرتا رہا سات سال تک اس مجموعہ کا چھپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے 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 بچوں جیسے ہم آج اخبار میں دیکھتے ہیں کوئی بھی خبر ہوتی ہے تو وہ پوری ملک کے کونے کونے میں یعنی پوری دنیا میں وہ مشہور ہو جاتی ہے اور روز سیکروں جاپانی شو یا سٹیشن جانے لگے حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا یعنی جیسے ہی وہ مشہور ہو گیا تو اسی طرح جو وہ جاپانی لوگ تھے ان کا وہاں ایک کیا کتار یعنی پوری ہے بہت لمبی لائن تک اس کو دیکھتے دیکھنے کے لیے بنائی جاتی تھی بہت سارے لوگ آئے لیکن حاجی انواتوں سے بحبر اور اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا لیکن حاجی جو کتہ تھا اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کہ مجھے دیکھنے آتے ہیں وہ بحبر تھا اور وہ کیا کرتا تھا اپنے مالک کا انتظار کرتا تھا تو اس لیے اور وہ جاپان میں کیا ہو گیا مشہور ہو گیا جو بچوں آج یہاں تک ہم پڑھیں گے تو یہاں کچھ الفاظ مانے لیے گئے ہیں جیسے محمول ہو گیا وہ بات جو روزانہ کی جائے روزانہ کیے جانے والے کام مول اٹکائے ہونا مایوس ہونا نرازگی یا شرمندگی سے مو جھکانا متصل ہو گیا پاس قریب نزدیک اکاب کوشی کرنا پردہ اٹھانا نماز کرنا منتظر ہو گیا انتظار کرنے والا رہ تکنے والا زبان پر چڑھنا ہو گیا وردان زبان ہونا تکیہ وردان زبان ہونا تکیہ کلام ہونا تو بچوں آج ہمارے جو الفاظ مانے ہیں یہ پورے ہو گئے یہاں تک یہ آپ اپنے کابی پر دکھو گئے اور یاد کرو گئے تو باقی و السلام